شلاجیت کے اندر پائے جاتے ہیں چوراسی منرل جو مانف شریر کے لیے بہت زیادہ لابکاری ہوتے ہیں شلاجیت کا نرمان ویسے تو پہاڑوں میں ہوتا ہے سورج کی تیج گرمی جب پہاڑوں پر پڑتی ہے تو وہاں پہ ایک پردارت کا رساب ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد ہجاروں کروڑوں سال کے بعد دھیرے دھیرے شلاجیت کی اتپتی ہوتی ہے اور وہ ہمارے تک پہنچتا ہے شلاجیت کو کھانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ سافدھانیاں بھی برطنی بڑھتی ہے جو آپ کے لیے جانا بہتی ضروری ہے تو لاش تک ویڈیو آپ جرور دیکھنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے سر میں درد چنتہ گھبراہت بیچینی اداسی اندرہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کا کارن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شریر کے اندر کورٹیسول نام کا ہارمونز کا لیول بڑھ جاتا ہے شلاجیت کا سیون کرنے کے بعد کورٹیسول کا ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹسٹرون کا لیول بڑھ جاتا ہے جب ٹیسٹسٹرون کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اچھا فیلنگ آتی ہے ہمارا مائنڈ شارپ ہو جاتا ہے میموری تیج ہو جاتی ہے ساتھ میں ایک سیکس ریلیٹڈ جتنے بھی ایشو ہوتے ہیں پرابلم ہوتی ہے وہ بھی سول ہونے لگتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہی ہوتا ہے شلاجیت کے اندر پریابت ماترہ میں کیلشم پائے جاتا ہے کیلشم کی وجہ سے آپ کے شریر کو اچھے سے پوشن مل پاتا ہے کیلشم جب آپ کے ہڈیوں تک پہنچتا ہے تو پھر آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں شلاجیت کا سیون آپ کو دل کی ہونے والی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والے منرس کی وجہ سے آپ کے شریر کے اندر جتنا بھی برا کولیسٹرول ہوتا ہے اس کا اس طرح کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو گوڈ کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس سے دل سماندی بیماریاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں جن لوگ کو بھی ہائی بی پی کی سمسیا ہے مطلب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ لوگ اگر شلاجیت کا سیون کرتے ہیں تو ان کے شریر کے اندر جیسا کی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خون کی گتی تیور ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کا جو بی پی کی سمسیا ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں شلاجیت کے اندر پروٹین کی ماترہ بھی بھرپور پائے جاتی ہے جس کے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے اسے لینے کے بعد آپ کے مسلس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں انرجی کا لیول ہوتا ہے وہ نیکسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے پوری دن آپ کے اندر انرجی بنی رہتی ہے شلاجیت کھانے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھرپور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتا ہے انٹی اکسیڈنٹ ہمارے شریر کے اندر فری ریڈکل کو بننے سے روکتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے شریر کے اندر جو بھی کینسر کے سیلز ہوتے ہیں انہیں پنپنے نہیں دیتا آگے بڑھنے نہیں دیتا تو کینسر میں بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سافدھانیا اور سائیڈ ایفیکٹ کیا کہ آپ کو ہو سکتے ہیں جب آپ شلاجیت کا سیون کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کوئی دوسری دوائیوں کا سیون نہیں کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو شلاجیت کے اندر آئرن کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ آئرن کا سیون کر لیں گے تو یہ آپ کی سواست کے لئے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایسا سلاجیت کا استعمال کر رہے ہیں جو پوری طرح سے پیوری فائن نہیں ہے رو فارم میں آپ کو کہیں سے ملا اور آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا بلکل مت کیجئے کیونکہ جب تک سلاجیت کو پوری طرح سے پیوری فائن نہیں کیا جائے گا تب تک اس کے اندر سے ہیوی میٹلز نہیں نکلیں گے اگر وہ ہیوی میٹلز آپ کے شریر کے اندر جائیں گے تو آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو جو فری ریڈیکل کی سمسیہ ہے جو فری ریڈیکل ہوتے ہیں آپ کی شریر کے اندر کینسر سیل کو وکسید کر سکتے ہیں ایسا بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے کمپنی کا آپ شلاجیت سے استعمال کریں جو آپ کے سواست کے لیے لاپ کاری ہو نہ کی ہانی کارک اگر ہم سے کہا جائے تو ہم آپ کو صرف ایک ہی سلاجیت ریکمینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کی ہے ڈابر کا گولڈ سلاجیت اس کو لینے کے بعد اس میں شلاجیت کے ساتھ میں گولڈ، کیسر، آشوگندہ، سفید، مسلی، کوچ بیج یہ سارے فائدے ملتے ہیں جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سٹریند بڑھ جاتا ہے سٹیمینا بڑھ جاتا ہے وائگر، ویٹیلیٹی یہ سب انکریز ہو جاتا ہے تو اوورال آپ کی پوری ہیلتھ کے لیے آپ شلاجیت دابر، شلاجیت گولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایک بار جا کے چیک جرور کریں یہ ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے لائک کا ایم ہم نے رکھا ہے ایک ہزار ایک لائک کا ایسا ہونے پہ ہمیں موٹیویشن ملے گا آگے ہم اور بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ لوگ کے لیے تو چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے جب تک آپ خوش رہیے سلامت رہے